بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطین کے اندر اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے کیا واقعی یاسر ارفات انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بحال کرنے جا رہا ہے کیا واقعی لیبیا کی طرز پر غزہ کے اندر ایسا سمندری کاریڈور بنانے جا رہا ہے جس سے اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری ہوگی نمبر تھری جو سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں کہ چار گھنٹے کے لیے جنگ بند کر دی جائے اور بیس گھنٹے بمباری جاری رہے اس میں کتنی صداقت ہے القدس نیوز نے کیا ایسی خبر دی ہے اور اس کے ساتھ ہماس چار گھنٹے کے سیز فائر کے اوپر کیا سوچ رہا ہے اور کیا واقعی آج اس کے اوپر عمل ہوا یا نہیں ہوا نمبر چار ہماس کیسے کامیاب ہوا انٹرنیشنل میڈیا اس وقت کیا سوچ رہا ہے جو چالیس ٹینک اکٹھے تباہ کیے ہیں القسام برگیڈ نے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاراہ رشید کی تصویر ہے یہاں پہ چالیس مرکاوہ ٹینک اور اسکری گاڑیاں پارک کر رکھی تھیں اسرائیلی فوج نے اور اس تصویر کو انٹرنیشنل میڈیا اتنا اچھال رہا ہے اسرائیلی فوج کے اوپر اتنی تنقید کر رہا ہے کہ یہ ڈمب ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کبھی بھی جنگ کے اندر ایک ہی جگہ کے اوپر چالیس ٹینک اکٹھے نہیں کیے جا سکتے ایک مرکاوہ ٹینک کے اندر آٹھ یا نو اسرائیلی فوجی ہوتے ہیں اور ایک مرکاوہ ٹینک کے اندر ساٹھ گولے بھرے جا سکتے ہیں اب یہ سادہ لوہی کہیے کم اقلی کہیے ناکس حکمت عملی اس کو کہا جائے اسرائیلی فوج کی کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ الکسام برگیڈ کے پاس فضائی حملہ کرنے کی اور فضائی اس ایریا کو جانچ پرتال کرنے کی مکمل صلاحیت موجود ہے الحمدللہ یہ چالیس ٹینک اچھا تین سے چار سائیڈ سے حملہ کیا ہے الکسام برگیڈ نے اور ایک ٹینک کو جب ہوا کے اندر مولک کیا جاتا ہے تو اس کی آگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ باقی ٹینکس کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے ایک تو یہ چیز ہے اس کے علاوہ آپ کو یہ میں بتا دوں جو کہ سی این این اور فاکس نیوز یہ تجزیہ کار ان کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے ان کے سابقہ کوئی سی آئی اے کا چیف ہے کوئی سی آئی اے کا ڈریکٹر ہے کوئی کسی یعنی وہ ان کی جتنی ایجنسیز ہیں ایک مساد کا ڈیپٹی ڈریکٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا کہ اتنی ناکس اسرائیلی فوج اس نے کہا کہ اس نے اپنے پورے کریئر کے اندر نہیں دیکھی اس نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اسرائیلی فوج ہے کون جنگ کے اندر چالیس ٹینک ایک ہی جگہ پہ اکٹھے کرتا ہے یہ ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ خدا کسی کو لاتھی نہیں مارتا اس کی اقل مار دیتا ہے تو خدا نے اسرائیلی فوج کی اقل مار دی ہے اور یہ تصویر جاری کی ہے ابو عبیدہ نے ابو عبیدہ نے باقاعدہ ایک تو یہ نشان بتایا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے الحمدللہ تباہ کیا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے دوسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کوئی جنگ بندی نہیں ہے سر چوبیس گھنٹے بمباری جاری ہے اور چوبیس گھنٹے کے لیے مسلمان الارٹ ہیں یہ صرف آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آپ سب کو جو دعائیں کر رہے تھے دیکھیں دعا بڑا اثر رکھتی ہے میں اس لیے ہر ویڈیو کے اندر آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیشہ دعا کیجئے مسلمانوں کی کامیابی کے لیے دعا کیجئے اور یقین کیجئے میں اس وقت حالت سفر کے اندر ہوں لیکن مجھے چین ہی نہیں آرہا میں نے کہا چار خبریں میں نے آپ تک لازمی پہنچانی ہے آپ کا اپ ڈیٹ رہنا بڑا ضروری ہے آپ کا دعا کرنا بڑا ضروری ہے میں آگے چلنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز دعا کر لیجئے جتنے مسلمان اس وقت وہاں شہید ہو چکے ہیں اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامت آ فرمایا آپ نے آمین لازمی لکھنا ہے اور اس کے ساتھ ایک دعا کہ جتنے مسلمان وہاں پہ مسائب کا شکار ہیں ان کے تمام مسائب کو آسانیوں میں اللہ تعالیٰ بدل دے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے اسرائیل کو کفار کو جنگ بدر کی طرح اسی طرح ناکو چنے چبوا یا اللہ پاک آپ نے آمین لازمی لکھنا ہے اور مسلمانوں کو یہ جنگ جتوا اس کے ساتھ ایلون مسک سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہماس کے اوپر غزہ کے اوپر آپ کا کیا تجزیہ ہے تو اس نے کہا کہ آپ جتنے لوگوں کو مار رہے ہیں ہماس کے لوگوں کو جتنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں ان کے جو بچے ہیں وہ آپ ہماس کے کارکن پیدا کر رہے ہیں آپ ہماس کے لیڈر پیدا کر رہے ہیں یہ ایلون مسک نے کہا ہے ایلون مسک کو بھی بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آپ نے ہماس کو سپورٹ کیا سر دنیا جانتی ہے دنیا ہماس کو مانتی ہے اور دنیا انشاءاللہ مسلمانوں کی طاقت کو پہچانے گی غزہ آزاد ہوگا فلسطین آزاد ہوگا انشاءاللہ تیسری خبر جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سر وہ یہ ہے کہ یہ تصویر جو میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں یہ آج سے دو مہینے پہلے کی ہے اس میں غزہ کی اور فلسطین کی دو مضبوط ترین سیاسی اقائیاں موجود ہیں اور ترک صدر میں سیلیوٹ پیش کرتا ہوں ترک صدر رجب طیعہ بردوان کو جو کہ کروڑوں لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوا ہے اور وہ کروڑوں غیور لوگ ترکیہ کو سیلیوٹ کیجئے ترکیہ واقعی جنگ جو قوم ہے ترکیہ غیور قوم ہے اور انشاءاللہ عوام کی سپورٹ سے ترکیہ بھی اس جنگ کے اندر اترے گا ایک لاکھ فوج انشاءاللہ ترکیہ بھی دے گا لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ غزہ کے اندر جتنی بھی بمباری ہوئی ہے غزہ کے اندر جتنی امارتیں تباہ ہوئی ہیں ان سب کو رینویٹ کیا جائے اور ترک صدر رجب طیعہ بردوان نے کہا تھا اسماعیل ہانیوں کو بقائدہ بطور ریاست ترکیہ تسلیم کرے گا اور یاسر عرفات انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہے اس کی بہالی کے لیے ترکیہ ملینز آف ڈالرز دے گا اور انشاءاللہ وہ بہال ہوگا اس کے ساتھ جو لیبیا کی طرز کے اوپر بہیرہ روم کے اندر ایک سمندری کوریڈور بنائے گا اور اس میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی جو کہ فلسطین کے لوگوں کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے بڑی قارامت سامت ہوگی اور انشاءاللہ وہ بھی ایک آزاد زندگی گزار سکیں گے اور وہ بھی کامیاب زندگی خوشحال زندگی گزار سکیں گے یہ دو مہینے پہلے کہا گیا تھا لیکن اب دوبارہ انشاءاللہ میں آپ کو ایک آئیڈیا شیئر کر چکا ہوں جس طرح حماس کے پاس کتنے سو قیدی ہیں امریکن اور اسرائیل ان کے بدلے سو ارب ڈالر لے سکتا ہے وہ اسرائیل اور امریکہ سے اور وہ لے گا جس طرح ایران نے چند قیدیوں کے بدلے چھ ارب ڈالر امریکہ سے لیے لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے لیکن وہ ممکن ہوا اچھا اس کے ساتھ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جناب جنگ بندی یہ جنگ بندی کوئی جنگ بندی نہیں ہے یہ مکار ہے یہ ایار ہیں یہ چالاک ہیں یہ صرف جنگ بندی کا ڈکوصلہ دے کے اس نے پھر اتنی زیادہ تداد میں بمباری کرنی ہے اور اللہ معاف کرے ایک مسجد کو شہید کیا ہے اللہ تعالی خود ان سے بدلہ لے گا سوپر پاور اللہ تعالی کی ذات ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اپنے گھر کو شہید کرنے کا بدلہ لے گا اور انشاءاللہ اللہ بہت جلد بدلہ لے گا ایک راکٹ انہوں نے مسجد کے اوپر فائر کیا ہے یقین کریں دل چیرا جا رہا ہے تب سے کہ یا اللہ پاک تیرے گھر کی حفاظت جو ہے وہ نہیں ہو سکی ہے تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کر تو ہی مسلمانوں کو پیدا کرنے والا ہے تو ہی مسلمانوں کو بچا تو ہی مسلمانوں کی حفاظت کر قلمہ طیبہ کو ماننے والوں کی حفاظت کر اپنے نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری نبی اور آخری امت ہونے آخری امت کی حفاظت کر یا اللہ پاک سارے مسلمان ہیں تیرے ہی عبادت کرتے ہیں وہ عجمی ہوں یا عربی ہوں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو ہی مسلمانوں کو بچائے گا یہ چار امپورٹنٹ خبریں حالت سفر میں تھا حالت جنگ کی خبریں آپ تک پہنچانا بہت ضرور تھی اس ویڈیو کو آپ نے لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجے اور اگر آپ اس چینل کے اوپر نئے ہیں اور آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر بہت امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے بہت سا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے بان